پاکستان میں ملیانی طور پر دو مذہبی مکاتبیں فکر کی دو بڑی تنظیمیں ہیں ان میں دیوبندی مکتبہ فکر کی پاکستان علماء کانسل ہے اور بریلوی مسلک کی علماء کی سنی اتحاد کانسل ہے ان دونوں پاکستان میں علماء کانسل کی جو مسائل ہیں وہ شدید اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان علماء کانسل نے غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرنے کا سنگین الزام لگاتے ہوئے اور تنظیمی آئین کی خلاف ورزی کے الزامات پر اپنی ہی چیرمن حافظ تاہر محمود اشرفی کو برطرف کر دیا ہے اور فوراں ہی اسلامی نظریاتی کانسل کے رکن مولانا زاہد قاسمی کو اپنا نیا چیرمن منتقب کر لیا ہے حافظ تاہر اشرفی پاکستان میں ٹیمی دیکھنے والوں کے لیے غیر معروف شخصیت نہیں ہے ان کی تصویر ان کا لہجہ ان کا انداز اس سے بہت سارے پاکستانی بہت زیادہ معنوس ہیں اسلامی نظریاتی کانسل ہمارا اطارہ ہے میں اس کا ممبر ہوں یہ کسی ایک برط کی جاگیر تو نہیں ہے اسلام علیکم مجھے سن سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بڑا کھوڑا سن سکتا ہوں اسلامی نظریاتی کانسل کو اور مجھے ذاتی طور پر یہ خط محصول ہوا ہے اور میں بطور سربراہ پاکستان علماء کانسل کے اپنے دارل افتاق کو یہ خاطر افتاق کر سکتا ہوں اسی پاکستان علماء کانسل کے سرپرست عالی مولانا رفیق جامعی اور مولانا زاہد محمود خاصبی نے کل اپنے چند رحماؤں کے ساتھ اسلام آباد میں ایک پریس کالفنس بھی کی جہاں پر انہوں نے اعلان کیا کہ اب تاہر اشرفی کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی ہے اور انہیں وفاق المساجد پاکستان علم و امن فاؤنڈیشن اور تحفظ مدارس دینیا سمیت تمام تنظیموں سے خارج کر لیا ہے حافظ تاہر اشرفی پر یہ سنگین الزام لگائے گیا ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں بیرونی ملک سے کچھ انجیوز کے ذریعے رکوم حاصل کر رہے ہیں اور باقاہدہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بیرونی طاقتوں کے ایجنڈ بن گئے ہیں سابقا چیئرمن مولانا تاہر اشرفی ارکان شورا کا اعتماد ہو چکے ہیں کونسل کی اکثریت ان پر مطمئن نہیں ہے بعض مصدقہ حقائق اور شواہد سامنے آئے ہیں جس میں پاکستان علماء کونسل کے سابقا چیئرمن نے غیر ملکی بواعدے کیے تھے جو کہ سرہ سر اسلام اور پاکستان علماء کونسل کے دستور اور نصب العین کے خلاف ہیں مولانا نے ہمیں دوخہ اور فراد دیکھ کرتے ہوئے لاہور میں خفیہ طور پر علم و امن فانڈیشن کے نام سے ایک اکانٹ کھلوا لیا اور خفیہ طور پر غیر ملکی انجیوز کے ساتھ معاہدے کر کے جتنی رکوم تھی ان اکانٹ میں جو لاہور میں مولانا نے کھلوایا تھا فیصل بینک میں کوئلری گرانڈ فیصل بینک لاہور میں مولانا خفیہ طور پر وہاں اپنی رقم جو ہے منتقل کرواتے رہے جس میں خاص طور پر دو سامنے معاہدے ہمارے پاس ابھی آئے ہیں اور باقی ابھی آ رہے ہیں جس میں ایک جرمن کے ساتھ معاہدہ کیا اور ایک امریکن کے ساتھ معاہدہ کیا ضروری ہے کہ اس پہ مولانا طاہر محمود اشرفی کا رد عمل حاصل کریں جس کے لئے ہم نے انہیں دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ طاہر محمود اشرفی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب سنگین ترین الزام آپ پر لگ گیا ہے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا اور غیر ملکوں سے پیسے لینے کا غیر ملکی ایجنٹے پہ کام کرنے کا اور یہ کوئی باہر سے نہیں ہے یہ بڑے جید علماء ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہیں آپ کے آپ کی اسی تنظیم کے نازم عالی ہے یہ تمام لوگ بہت سنگین الزامات آپ کو لگا رہے ہیں اور آپ کو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب پہلے تو میں ارز کر دوں کہ رفیق جامی صاحب ہماری جماعت کے نہ کبھی رکن تھے نہ ہیں نہ کبھی ممکن ہے مستقبل میں ہوں زاہد قاسمی صاحب ہمارے سکری جنرل تھے اور فیصل آباد میں اور کل کی پریس کانفرنس میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان میں صرف چار وہ ہیں جو پاکستان علماء کونسل کے شورہ کے رکن تھے جبکہ ایک سو پچاس پاکستان علماء کونسل کی شورہ کے رکن ہیں اور گلگت بلتستان کو ملا کے دو سو کے قریب ہمارے شورہ کے رکن ہیں الحمدللہ تمام کے تمام کا میرے اوپر مکمل اعتماد ہے اور فیصل آباد کے اجلاس کے بعد جن لوگوں کے انہوں نے نام لکھے اس پریس ریلیز میں انہوں نے سوشل بیڈیا پر آ کر تردید کر دی کہ وہ اجلاس میں شریک ہی نہیں تھے اور جو کل لوگ بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ میں ارز کر رہا ہوں کہ چار کے علاوہ کوئی ایک بھی علماء کونسل کا رکن نہیں کیمرے روز ہمیں کور کرتے ہیں ان الزامات کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جو یہ کہا گیا کہ آپ امریکنز اور جرمن انجیو سے رکوم لے رہے ہیں آپ نے ایک آنٹس کھلوائے ہیں اس میں آپ نے ڈپوزٹس کیے ہیں خان صاحب اس کی خود وضاحت جرمن سفیر کر چکی ہے انہوں نے چند دن پہلے لیٹر جاری کیا کہ کوئی ہمارا تاہر اشرفی صاحب یا علم و آمن فانڈیشن کے ساتھ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے امریکن انجیو آئی سی آر ڈی جو ہے وہ اس کی وضاحت کر چکی ہے کہ نہ ہم نے کوئی پیسہ دیا نہ ہمارا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب پاکستان علماء کونسل کے ساتھیوں نے علماء کی شکایت پر جو کہ فیصلہ بات کے اندر مساجد پہ قبضوں کا سلسلہ ہوا مولانا زاہد قاسمی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ یہ بند کریں اور پھر ایک نیکٹا کی ریپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ فیصلہ بات کے اندر بتا لیا جاتا ہے اور اس میں ان کا نام آیا تو اس پر ہم نے ان سے گزارش کی کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا پاکستان علماء کونسل نے اس ملک کے اندر امن کے لیے جدوجہد کی ہے یہ جو مجلس عاملہ کے آپ کے عراقین ہیں جو مجلس عمومی کے عراقین ہیں جو زاہد قاسمی صاحب ہیں یا رفیق جامی صاحب ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے کیا ہوگا جو آپ کہتے ہیں کہ اب بھی آپ چیئرمن ہیں پاکستان علماء کونسل کے انشاءاللہ کل ہماری مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے ہم انہیں شوکاز پہلے جامی صاحب تو کبھی ہمارے رکن تھے ہی نہیں لہٰذا ان کی تو بات ہی نہیں ہے زاہد قاسمی صاحب کو ہم شوکاز اٹھارہ فروری کو ہماری شورا کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھیج چکے ہیں کل شورا جو ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی وہ سارا باقی جو میرے اوپر ذاتی الزامات لگائے ہیں وہ خان صاحب ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں اور یہ جو لاہور کا اکاؤنٹ بتایا ہے یہ میرا ذاتی پرسنل اکاؤنٹ ہے آپ ماشاءاللہ آپ انویسٹیگیشن جنرلز کرتے ہیں مجھے بتائیے کسی انجیو کے نام پر اگر فنڈ آئے ہوں وہ کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں جاتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب حافظ تاہر محمود اشترکی ہمارے ساتھ کے کبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں جو لوگ فلیٹ بک کراتے ہیں جو گھر بک کراتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک بڑا قانون بن رہا ہے لیکن کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں وہ موثر ہوگا اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت میں کتا